ابھی میں اس وقت دربھنگا جلہ کے کسیسور اصطان تھانا چہتر کے ایک گاؤں میں موجود ہوں ہمارے ساتھ ایک پیریت پڑیوار ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے بیبین آخوارو اور بیبین نیو چینل کے مادیم سے ایک خبر دیکھا ہوگا جو کئی دنوں سے پرکاسیت کیا جا رہا ہے وہ یہی بچی ہے جن کے بارے گم بھیر ایک آروپ ان کا ہے کہ ان کے ساتھ تین لوگوں نے مل کر دوسکرم کرتا ہے کیا معاملہ ہے پورا معاملہ کیا ہے سچائی کیا ہے اس پہ جانیں گے مستار سے حالانکہ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی ماں یہ بھی ان کا مو دھاکا ہوا ان کا بھی مو میں کپڑا ہے ان کے مو پہ بھی اب یہ تینوں چہرہ کیوں دھاکے ہوئے یہ بڑا سوچنے والی بات ہے اور بیڈیو سے سائد آپ لوگ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیوں چہرہ ان لوگوں نے دھاکا ہے اس لئے کیونکہ اب یہ سماج میں کسی کو مو دکھانے کے قابل سائد نہ رہے یہ یہ کارن ہے کہ تینوں چہرہ پر کپڑا رکھ لی ہے سب سے پہلے یہ بچی ہے اس سے جانے کا پریاز کریں گے آپ کے ساتھ جو ہوا کیا ہوا کیسے ہوا پوری گھٹنا بتائیے میں جو نہ آ رہی تھی چپا کل پر تو میرے ساتھ پہلے ویڈیو بنا لیا ویڈیو جب میں گھر واپس آ رہی تو پھر مجھے دکھایا یہ دیکھ تو تمہارا میں ویڈیو بنا لی ہوں میں تو کسی کو بتائے گی تو تم کو جان سمار دوں گی نہ تم کسی کو بتائیں گے نہ ممی نہ پاپا کسی کو نہیں اگر تم بتا بھی دی تو مجھے جانکاری مل گئی تم کو میں جان سے مار دوں گی چاکو بھی دکھانے لگی اس لئے میں ڈر سے کسی کو نہیں بتا رہی تھی وہ کون لوگ تھے کتنا دن پہلے کی گھٹنا آئی ہے یہ چھ مہنے پہلی کی بات ہیں اس کا نام ہے بیجے اروج اتھی منو اتھی منیس تین گو لڑکا تھا یہ تینوں لڑکا ملکے آپ کو ویڈیو بنایا جی ویڈیو بنایا پھر میرے ساتھ بہت گلت ترک بہوار کرنی لگے تو جب آپ کے ساتھ اس طرح کے گلت بہوار کیا بیروت نہیں کیا مجھے ڈر تھا مجھے مار نہ دے اس لئے وہ مجھے بہت ڈڑاتا تھا دھمکاتا تھا روج آپ کی کتنے عمر ہے تیرہ تیرہ سال کی ہے تو آپ کے ساتھ ابھی پتا چلا کہ آپ کے گھر میں بچہ بھی ہے کتنے سمینے کا ڈاکٹر بتایا ہے سات مینے کا آپ کے ساتھ کون کون دوسکرم کیا اس کا کیا کیا نام ہے اس کا بھی نام ہے بجائے منیس آر ونو تینوں مل کے کیا تینوں مل کے کیا تینوں مل کے کیا کہاں پہ نہ رہے تھے چاپا کلپے میں اپنی گھر سے تھوڑا دور ہیں وہیں نہ رہے تھے وہیں آپ کے ساتھ گھٹنا ہوا دیکھیں ان کی ماں ہے اور بیٹی سے زیادہ ماں سے زیادہ کوئی اور نہیں بتا سکتا کیونکہ بیٹی سب سے کریب اگر کسی کے ہوتی ہے تو وہ ماں کے پاس ہوتی ہے تو ماں ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ جو ہوا کیا جنکاری آپ کو کب جنکاری ملا رکھیں سپسینوں مل کے کیا لیا گے لیا گیے اگر آپ کیا تو آپ کیا بیٹی میں جانتے ہیں میں وہیں مل کے شخص بیٹی کیا جنکاری دیکھیں ممی گے دکھی نینا ہم دلائل کے لیے باری تا بیجے آمانو آمانی ستینو ملکے ہمارا بیدیو بنے آلال کے آکال کے چکو دکھیا دل کے آئی سکول پڑ لیا گلے ہمرا سب علت کار غلط کام کیا آلال کے اچھا یا آپ پتا چلے لہا ہاں تاو جا کے کالے کیا نا تاکال کے چھو مہنے پہلے تاو جا ہمرا مارل کل کے کہوں تو پاتن کو ابھی ممی آر کے نا تا جائیں مل بھی تاہی میر دو تا جائیں مون ہے تاہی ہمرا سب کام کیا لے جراد دھمکا کر کے یہ بچے کی بچے کی ماں ہے بہت زیادہ نہیں بتا سکتی ان کے پیتا ہے تھوڑا اور ادھر چلے آئیے آپ ہی چلے آئیے تھوڑا آگے ان سے بات کر لیتے ہیں اچھا کیا پورا معاملہ ہے سرو سے بتائیے گا سرو سے معاملہ یہ ہے جو ہم کو جب میں باہر میں تھے تو ہمارے وائپ نے ہی بتائی تھی جو جب لڑکی چاپا کل پہ نہا رہی تھی تو تینوں نے مل کے ویڈیو بنایا اس کے بعد نہا کے جانے کے دوران اس کو پھر وہ ویڈیو دکھائے بولے جو دیکھ میں ترہا ویڈیو بنا لیا ہوں اگر جو میں کہوں گا وہ نہیں کرے گی تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے اور ویڈیو بائرل کر دیں گے اور نیٹ پر ویڈیو بائرل کرنے کے دھمکی بھی دیئے تو اس کے ڈر سے یہ لڑکی کسی کو نہیں بتا رہی تھی جب سمیں بیتا گیا جو کہیں بھی بولا لیتے تھے جب ایک بار پچھلے مہینے میں ایک بار ہمارے چھوٹی لڑکی بھی بتائی تھی جو پاپا روپ ہم دیدی کسی سے بات کر رہے ہیں تو اس دن ہم اس کو بہت مارے تھے پھون سے بات کرتی تھی ہاں پھون سے یہ ایک بار وہ لڑکا لوگ کا پھون آیا تھا اس کو بولانے کے لیے جو نمبر کیسے لیا نمبر ہم کو پتا نہیں چلا نمبر کیسے دیئے تھی آپ اپنا وہ مجھے لیک کر دیئے تھی کاغت پر دھرہ دھمکا کر کیا بولا دھکول کرنا ہے پیار بار تو نہیں کر دیتے نا آپ نہیں پھر آگے آپ بتائیں تو اس کے بعد تو بولا یہ ایدھر کا گاؤں کا لڑکا نہیں تھا بولا تھا جو کوئی رشتے داری بھالا بھی تھا بولا نہیں وہی لوگ تھا بیجے بہت مارنے کے بعد بیجے کا ہی نام بتایا تھا تو وہ ایک بار جھگرا کر کے چھوڑ دیا ہم کا سوچا جو چھوٹا موٹا چھیر چھار کیا ہوگا چلو جھگرا لڑا کر کے ہم نے اس بق چھوڑ دیا ہم کو پتا نہیں تھا جو اس کے ساتھ سوچن کرتا ہے اس کا ویڈیو بنا رکھا ہے یہ ہم لوگ نہیں جانتے تھے اب آپ لوگ کو پتا چلا اب اس کو پانچ دن پہلے اس کو ماں پتا چلے تھے اس کے پیٹ میں درد ہوا تھا تو اس کے ماں دیکھے تو بولے جو پینگنٹ ہے عورت تو سمجھی جاتی ہے پھر کیا ہوا اس کے بعد سماج میں کسی کو بتائیں سماج میں ہم تو گاؤں نہیں تھے جب آپ آئے تو بتائیں جی نہیں یہ ہمارے وائپ ہی بتائی تو جس کا جس کا نام بتائے تو اس کے گھر پہ گئے تھے کمپلین کرنے تو اس کے گھر والے سب مل کے آکے اس کے گھر اس کے دونوں بچی کو بھی اس کے ماں کو بھی بہت مارا آپ لوگ پر پہلے سے کیس بھی کرتے ہیں ہاں پہلے سے کیس کیا ہے کیونکہ ہمارے وائپ کو نہیں معلوم تھا لیکن آس پروس جو جس کا یہ دوسی ہے جس کا بیٹا بیجے کمار کے ممی اس کو بھی معلوم تھا جو ہمارے بیٹا اس کے ساتھ ایسا کیا ہے بچ میں اس لئے روک رہے ہیں کیونکہ اکثر ایک معاملہ ایسا ہوتا سماج میں کہ پڑیوار کو چھوڑ کر کے گھر والے کو چھوڑ کر کے آس پاس کے پورے محلے کے لوگوں پتہ ہوتا ہے اس معاملہ میں سب سے زیادہ محلے کے لوگوں پتہ ہوتا ہے گھر والے کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا بات نہیں پتہ چلتا تو اس کے آروس پروس میں پتہ تھا اس کے لیکن یہ لڑکی پینگلنٹ ہے اس کو ہمارے وائپ رسویہ کا کام کرتی ہے تو اس میں ایک رسویہ بھی دیکھی تھی پھر آگے کیا ہوا تھانا تو کونچے کیسے سنیے تو ہم وہ بتا رہے ہیں تو ڈیڈیس بھی اس کو بتایا تمہارا بیٹی پینگلنٹ ہے پھر بھی یہ بسباس نہیں کی اس کے بعد اس کے درد ہوا پیٹ میں اس کے بعد اس کو بسباس ہوا لڑکی پینگلنٹ ہے تو ڈاکٹر نے اس کو بتایا جو یہ 6 month پینگلنٹ ہے اس لیے ہم وہاں مہلا تھانا پہ پیٹ میں بھی بتایا اس کے بعد اس کے سمجھوتا کرنے کے بھی بات کیے تھے دو چار آدمی کو کٹا کر کے تو اس کے باپ نے بولا جو پانچ ہزار روپیہ ہم دیں گے یہ بولا تھا نا پانچ ہزار روپیہ دے دیں گے اب ماملہ کا رفہ دفہ کر لو آپ کی بیٹی کی مر صرف پانچ ہزار روپیہ پانچ ہزار روپیہ تو اس کے ماں بولتی ہے جو ہمارے بیٹا اکیلا اکیلا اس کا تھوڑی نہ کیا ہے یہ تینوں میل کے نہ خرچہ دے گا تب نہ اپریشن ہوگا ایسا بول رہا تھا تو اچھا وہ تینوں لوگ کون کون لوگ تھے تینوں تینوں تھا ایک بیجے کمار تھا یہ کون ہے بیجے کمار ہمارے فریق میں ہی پڑتا ہے آپ کے دیاد ہے دیاد ہی سمجھ لیجیے اس کا رشتے میں چاچا منیس اس کا چاچا لگتا ہے ہاں منیس کمار ہے منیس کمار کا پتا ہے کاشی رام ہے اور ایک منیس کمار ہے پتا ہے اس کا رامانند تاتی ہے وہ ہے اچھا ان لوگوں سے پور میں کوئی بیواد تو نہیں تھا نہیں نہیں بیواد نہیں تھا بلکہ اس اس ماملا کو وہ بھی جانتے تھے کیونکہ تینوں میل کے اس گھٹنا کا انجام دیا تھا پھر کیا ہوا آپ جب اس کو لے کر کے تھانا پہنچے مہیلا تھانا تو پہلے آس تھانی تھانا کیوں نہیں کسے سر تھانا کیوں نہیں کسے سر تھانا نہیں گیا اس کر کے جو کئی بار ہم نے وہاں پر ریپورٹ لکھانے چھوٹا موٹا ایک بیواد ہوا تھا ہمیں پہلے تو ریپورٹ لکھانے کے لیے گئے تھے تو وہاں کا دروگہ سب ہمارے ریپورٹ لکھا نہیں تھا اس کیسٹی کا کیس ہے اس کیس کو دبانے اس کیس کو دبانے کے لیے ہم پہ فرجی یہی کاران ہے کہ آج ہم کو کھانے کے بھی نالے پر گئے ہیں چار پانچ اس کیسٹی میں کیا ہوا آپ کے ساتھ اس کیسٹی میں ہم نے کئی جگہ گئے بہت پیسہ بھی ہمارا خرچہ ہو گیا پھر بھی وارنٹ جاری کر دیا تو وکیل صاحب تب تک یہ گھٹنا ہو کو ہم کو پتا چل گیا اس کو دربانگا لے گئے مہیلا تھا وہاں گئے تو تو ایف آئی آر دکھائے پریتا کو ایف آئی آر بولتا ہے جو اتنا سارے جو روکنے کا پریاس کیا جو جو آدمی اس سب کا نام تھا اس میں ایف آئی آر میں پولیس کتنے لوگوں گرفتار کیا اب تک دو آدمی گرفتار کیا اس کا مننو کمار نام ہے اور منیس دونوں کو گرفتار کر لیا جی پولیس نے ماین اوروپی فرار ہے اس کو ابھی تک پولیس نے گرفتار نہیں کیا تو مہیلا تھانا جب گئے میڈیکل ٹیسٹ ہوا فرد بیان لیا گیا تو اس میں کیا کچھ ہوا اس میں یہی ہوا جو لڑکی بیان دی جو ایسے ہمارے ساتھ ایسے ایسے گھٹنا ہوا تو میڈم نے ایک بار ایف آئی آر واپس بھی کر دی تھی پھر دوبارہ میڈیا آگئے ہمارے پاس پھر اس کے دبام میں میڈیا کا بل وائرل ہو جائے گا ویڈیو اس کے کر کے وہ ہمیڈیا کے دبام میں پولیس کام کئوں کرتی ہے ہمیچہ میڈیا کے دبام میں میڈیا کیا ہے میڈیا کو کام کرنے کی زرورت کیوں پڑتی ہے جب پولیس اپنی کام ایمانداری پھر بک نہیں کرتا ہے جب ان پڑیواروں کو انصاف نہیں دلاتے ہیں تب لوگ کو کہیں نہیں کہیں ہم لوگ کو خدا ہونا پڑتا ہے ایک ماں آج کپڑے مو دھک کے کھڑی ہے بیٹی جو مو دھک کے کھڑی ہے ایک باپ جو آج آنکھوں میں آسو ہے اور ڈھاک کر کھرا ہوا اس لیے یہ سماج میں کسی کو مو دیکھانے کے قابل یہ پڑیوار ہی پورا نہیں رہا کیونکہ ان کے بچی کے ساتھ ایک ایک لوگ نہیں تین تین لوگ دسکرم کرتے ہیں پہلے ان کا بیڈیو بناتے ہیں پھر بیڈیو وائرل بکنے کی دھمکی دیتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ لگاتار سوسن کرتے ہیں اب ایک دو مہینہ نہیں بلکہ چھے مہینہ تک اور آج اس بچی کے گھر میں چھے مہینہ کا بچہ ہے ساتھ مہینہ کا بچہ ہے اس بات کی میڈیکل پوچھٹی نے کرایا ہے میڈیکل میں کہا ہے اس بچی کو ڈاکٹر نے کہا ہے اس کو ابھی اپریشن کریا تو اس کا جان کا خطرہ ہے یعنی اب بچہ جاننا ہی پڑے گا ہاں اس کو ابھی اپریشن ڈاکٹر یہ بھی بتائے ہیں جو نوالک ہے اگر جو یہ بچہ پیدا بھی ہوگا تو بھی اس کا جان کا خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو مرنے کا ڈر بتایا ہے یعنی ابھی اپریشن ہوگا تب بھی خطرہ جب بچہ پیدا ہوگا تب بھی خطرہ نوالک ہے اس کو بچے جنم دینے کا وہ نہیں ہے سکتی نہیں ہے یہ ڈاکٹر نے بتایا اب آپ پرساسن سے کیا کہنا چاہیں گے بیہار کے مخمانتری بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان چلا رہے ہیں ان سے کیا کہنا چاہیں گے ہم اپنے مخمانتری صاحب سے ہی پراتنا کرتے ہیں ہمارے بیٹی کو جو دوسی ہے اس کو پھانسی ہو انصاف ملنا چاہیے ہاں ہم کو اچھیت انصاف ملے ایسے درندہ سماج کے لیے گھاتک ہے جیسے کہ آج ہمارے بیٹی کے ساتھ ہوا کل کسی اور کے ساتھ آج میں چھوڑ دیتا کل کسی اور کے ساتھ کرتا ایسا آدمی سماج میں رہنے کے لائک نہیں ہے آپ لوگ ریلوے پٹری پر کیا کرنے گئے تھے ریلوے پٹری پر گئے تھے ہم لوگ کیونکہ جینے کا کوئی راستہ رہانے کھانے کا باندہ ہوتے جا رہا ہے آدماتیا کرنے گئے تھے جی کیوں گئے تھے تینوں آدمی گئے تھے جو اب اس دنیا میں رہ کیا کریں گے جینے کا سارا اوپر سے سی ایسٹری کا کیس لڑنے کا ہم لوگ تو یہ کیس بھی کیے ہیں تو ہمارا اوکیل صاحب جو ہے وہ ہم کو بھگوان بن کے کھڑا ہے وہ ہی پھری میں کیس لڑ رہے ہیں تو ہم اوکیل صاحب کہیں یہ پرساسن سے آہت ہو گیا ہے کہیں نے کہیں یہ سماج سے آہت ہو گیا ہے اس لئے یہ تینوں آدمی ریلویٹ ٹریک پہ جا چکے تھے جبکہ ریلویٹ ٹریک پہ جب پہنچے کچھ لوگوں کی دوارہ ان کو پکڑا گیا اور پکڑ کر ان کو واپس لیا گیا پتا چلا کہ یہ لوگ سوسائیٹ کرنے گئے آتمہتیا کرنے گئے آتمہتیا کی نوبت کیوں آئی چار دن تک مہیلہ تھانا میں وہاں رہی یہ لڑکی کے ساتھ پوشتاج کیا گیا لڑکی کا جو بھی میڈیکل ٹیسٹ ہوا اب ٹیسٹ ریپورٹ آنے کے بعد بھی ابھی تک دو آروپی کو گرفتار کیا گیا ہے ایک ابھی بھی فرار ہے میرا پرساسن سے ایک ہی بات کا ہمیشہ بھنٹی رہتا ہے کہ آپ اگر کام اپنی منداری پروبک نہیں کریں گے تو کہیں نے کہیں یہ میک لے کر ہم کو خرا ہونا پڑے گا پھر آپ کے خلاف بولیں گے تو ساید تھوڑی کڑوی لگے گی آج زیادہ نہیں بولا ہوں اس لیے تین چھوٹے چھوٹے بچے کو ہم نے گھر پہ چھوڑ کے دربرار بھٹکتے رہتے ہیں کیا کریں جب ہمارا ایسا آپ تھانا پر کہنے کے کچھ اصر تھانا پر تھانا پر اس لیے نہیں گئے کہ وہاں پر ہم کو اچھی تین ساپ پیسا پیساوشا مانگتا تو کون مانگتا پیسا وہاں کا تھانے دار مانگتا ہے ہم اتنا بڑا آدمی نہیں ہے جو کسی خلاف ہم بول سکے دیکھیں یہ گریب ہے یہ بچارہ بول نہیں سکتا یہ کچھ کر نہیں سکتا اس لیے ان کے مزبوری کا فائدہ اٹھا جاتا ہے اگر تھوڑا سا پہل کر دیتے تو ساید اس بچی کو انصاف مل جاتا ان کے ماباپ کو در بہ در کی ٹھوکر نہیں کھانی پڑتی بس میرا اتنا ہی بینٹی ہے چھوٹا سا بینٹک رہتا ہمیشہ کی طرح ہے کہ تھوڑی بہت ان پر ہم کیا جائے اور ان گریب پڑیوار کو انصاف دلائے جائے کیونکہ ہم لوگ زیادہ بولیں گے تو ساید تھوڑی کر بھی بولیں گے تو تھوڑا برا لگ جائے گا کہ اس ماملہ کو ایمنداری پروبک جانچ کریں انساندھان کریں ان کو کروائی کر کے ان کو انصاف دلانے کے کام کریں دھنواز